so hello my dear friends سورپ تیواری دس سائیڈ دوستو کئی لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا کہ IPO allotment کی ٹرکس بتائیے how to we improve our IPO allotment chances کیسے ہم IPO کو جو allotment کے لیے bid کرتے ہیں لیکن ہمیں IPO کا allotment ملتا نہیں ہے کچھ ایسا بتائیے کچھ ایسے ٹرکس بتائیے جس کے ماندے ہم سے ہم IPO کو allotment کو سیور کر سکیں سو سب سے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی IPO کے لیے bid کیا اور وہ آپ کو نہیں ملا ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو IPO نہیں ملتا ہے سو یہ ایک نارمل پروسس ہے کیونکہ IPO lotery کے تھروں ملتے ہیں سو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے IPO کے allotment chances کو improve کر سکتے ہیں کیا کوئی ایسی method ہے کچھ ایسی strategy ہے جس کے ماندے ہم سے ہمیں IPO مل سکتا ہے سو آج ہم اسی کے بھی سہ پہ بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو آپ پورا دیکھ لیجئے پورا جرور دیکھ لیجئے آپ کو کچھ ایسا ملنے والا ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا کیونکہ میں نے یہ سب چیزیں بہت research کر کے آپ کے پاس رکھی ہیں اور میں ایک checklist بنایا ہوں اور اس میں میں ساری چیزوں کو آپ کو detail سے بتانے والا ہوں سو یہ ویڈیو بس دیکھ لیجئے آپ کو کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیسے آپ اپنے IPO کے allotment کو chances کو improve کر سکتے ہیں اس پہ بھی چرچہ کریں گے آج ہم تین topic پہ بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات IPO میں invest کرنا چاہیے یا نہیں دوسری بات یہ IPO over subscription کیا ہوتا ہے جیسے آپ سنتے ہوں گے IPO over subscribed ہو گیا ہے بہت کم سمیمے میں ساری چیزیں بتاؤں گا سو دوسرا point یہ ہو گیا کہ over subscribed IPO کیا ہوتا ہے تیسرے point پہ آپ بات کریں گے اور وہ ہوتا ہے how to improve chances of IPO allotment اور چوتھے point پہ اپن یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسی کیا ضرورت ہے اور آپ کے کچھ ایسے سوال جو اس میں پورے نہیں ہو پائے ہیں تو آپ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہیں سو اپن سب سے پہلے topic کو لیتے ہیں IPO میں invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سو یار یہ آپ کے سب سے پہلی بات تو یہ آپ کے اوپر پوری طرح سے depend ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی IPO کے بارے میں ادھی آپ نہیں جانتے ہیں اچھے سے تو اس میں invest نہ کریں کیونکہ IPO میں بہت زیادہ risk ہوتا ہے جس کمپنی کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے fundamentals بھی آپ اچھے سے نہیں جانتے ہیں سو ادھی آپ ایسی کمپنی میں invest کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ گھاٹے میں جا سکتے ہیں وہ سیئر پرائز نیچے جا سکتا ہے جس سے آپ کو بہت بڑا loss ہو سکتا ہے تو کس پرکار کے IPO میں invest کریں سب سے پہلی بات آپ IPO میں invest کریں یا نہیں کریں اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کمپنی کے بارے میں پوری information لے لیں کمپنی کے بارے میں آپ اچھے سے search کر لیں کمپنی کرتی کیا ہے اور وہ کس کس field میں کام کر رہی ہے پچھلے سالوں میں اس کا revenue کیسا رہا ہے اور کمپنی کیا product اور کیا service دے رہی ہے جس کے بارے میں آپ اپنے area میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے جو بھی product چل رہا ہے جیسے ابھی جو ایک IPO آیا تھا وہ IPO آیا تھا indigo pants کا indigo pants کی جو monopoly تھے اور اس نے کتنا بڑھیاں لیشتنگ گین دیا تھا اس کے بارے میں آپ دکان میں جا کے پہنچ سکتے تھے ایسین pants نیورلیک اور انہیک پرکار کی جو ورگر ورگر پرنٹس ہیں یہ سب تو آپ کو دکان میں ملتے ہی تھے ساتھ میں indigo pants بھی آپ کو ملتا تھا اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ indigo pants already market میں monopoly create کر دیا ہے اسی لئے اس کا business profitable ہے اور یہ اچھا revenue دے سکتا ہے اور ساتھ میں اس پرکار کی company کے IPO میں آپ کو ضرور invest کرنا چاہیے یہ آپ کو listing gain بہت ساندار دے سکتے ہیں سو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کس پرکار کے IPO میں invest کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یعنی آپ چاہیں کہ بھائی مجھے definitely اور پورے detail سے بتاؤ کہ مجھے کس پرکار کی company میں invest کرنا چاہیے تو اس پر میں ویڈیو بناوں گا آپ comment کر کے بتائیے دوسرے point پر آپ بناتے ہیں کہ یہ کوئی بھی IPO ہوتا ہے یہ oversubscribed کیسے ہوتا ہے سب سے پہلی بات آپ کو جاننا ہوگا کہ جیسے for example کسی company نے 10 کروڑ سیئر کو issue کیا ہے اور جو investors ہوتے ہیں یعنی انہوں نے پہلے دن 20 کروڑ سیئر کے لئے بیٹ کر دی اب 10 کروڑ سیئر ہے اور ایک lot سائز یعنی انہوں نے ایک ہزار سیئر کا fix کیا ہے تو ایک لاکھ lot مل جائیں گے تو یعنی انہوں نے پہلے ہی دن دو لاکھ lot کے لئے بیٹ کر دیا یا 20 کروڑ سیئر کے لئے بیٹ کر دیا تو یہ سیئر ایک ہی دن میں 2x سبسکرائب ہو گیا مطلب سبسکرائب ہو گیا 2x 2x سبسکرائب ہو گیا اسی کو کہتے ہیں سبسکرائب جو سٹاک جتے ایسو ہوئے ہیں جو ایپ ایسو ہوئے ہیں ان کو جتہ ہی زیادہ ہوتے جائیں گے اسے سبسکرائب کہتے ہیں سبسکرائب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کئی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کی بیٹ کرتے ہیں کتے سبسکرائب ہوا دیکھتے رہتے ہیں پہلے دن بیٹ نہیں کرتے ہیں دوسرے دن نہیں کرتے ہیں تیسرے دن جا کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایپ 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 سبسکرائب ہوتا ہے تو وہ لسٹنگ گین اچھا دیتا ہے ایدی کوئی ایپ میں ایسا ہوتا ہے جو پہلے دن سبسکرائب تو نہیں ہوئے لیکن دوسرے تیسرے دن بہت زیادہ سبسکرائب ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو دے سکتا ہوں یا آپ کمنٹ کر کہیں گے مجھ پہ ایک ویڈیو چاہیے میں اس پہ بھی بنا دوں تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں جو آپ کے لئے سب سے زیادہ جرور جس کے لئے انتجار کر رہے تھے آپ کیسے اپنے ایپ ایپ ایلٹمنٹ کے چانس کو بڑھا سکتے ہیں سو ڈیٹیل میں سمجھیں گیار یہ ڈیٹیل کی پانچ چھ پوائنٹ جو میں بات کروں گا جرور جان لینا اس کے بات تمہیں کچھ بھی دیکھ سمجھ جرور نہیں کیونکہ بہت ساری چیز ایسے لوگوں نے بتا رکھی ہیں سکرٹ ٹک ٹپ ٹرک نہ جانے کیا کیا یہ ویڈیو اچھے دھیان سے دیکھ ہو گیا سب سے پہلے پوائنٹ پہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے سب سے پہلے پوائنٹ کی کو سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو فائدہ ملے پہلا پوائنٹ ہے جو لوجیکل فائدہ ہے میں بتاتا ہوں اس میں لوجیک کیا ہوتا ہے جو کمپنی ہوتی ہے جو پہلے دن ریٹیل انویسٹر سبسکرائب کر رہے ہیں ان کو کمپنی کے اوپر پورا بھروسہ ہے پہلے دن کتھ دوسرے دن کتھ سبسکرائب ہوا اس کے بعد ہم کریں جا اس آئی پیو کو سبسکرائب یہ جو لوگ دیکھتے ہیں یہ ایسی انویسٹر ہیں جن کو کمپنی اوپر بھورا ٹرسٹ ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتھ سبسکرائب ہوا یا نہیں ہوا یہ لوگ ان کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں جو پہلے ہی دن انویسٹ کر دیتے ہیں تو یہ لوگ جو پہلے ہی دن انویسٹر انویسٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں اب اپن دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں دوسرا پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ تین بجے سے پہلے آپ آئی پیو میں جرور انویسٹ کر لیں میں پوری مطلب جیرو دھا میں بھی ہے سٹاک میں بھی ہے اور سب سے انویسٹ کر دیا تو اس طرح میں آپ جرور کینسل ہو جائے گا سو چار پوائنٹ ہی ہو گئے پانچ پوائنٹ جو سب سے جیادہ جروری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئی پیو میں انویسٹ کر رہے لیسٹنگ گین کے لیے کر رہے لانگ ٹرم کر رہے تو جیادہ سمبھ سمبھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو آئی پیو ملنا مسکل ہوگا لیکن جو سارے لوگ سبسکرائب کیے ہوتے ہیں لیکن جو لانگ ٹرم کے لیے ہوتے لیسٹنگ نہ دیں لیکن دھیرے لانگ ٹرم بہت بڑھی ریٹن دیتے ہیں جیسے ایم فوسیس وغیرہ آیا تھا لیکن آج یہ سٹوک نہ جانے ان کو جنہوں نے سرو سبسکرائب کیا اور مل گیا آج کروڑ پتی سے بھی ارب پتی بن بھائی گے ہوں گے ہوں کٹ آپ ہی بڑھ کریں ہمیں سکتا ہے آپ سکتا ہے آپ اپنے ایپ 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 ہوتے اس لیے جب ایپ سکتا ہے اکثر کے لئے ایپ 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 سکتا ہے بانک سکتا ہے انیوں کو کریں ہم ایپ ایپ جی سکتا ہے ہے تو اس آئی پیو میں پھرسٹ ڈے ہی سبسکرپسن لے لے سو یہ ساری چیزیں ورک کرتی ہیں ایک آئی پیو میں اور ایک ریٹیل انبیسٹر کے لیے میں یہ جرور بتا دوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے دس دس لوٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے دس لوٹ اپلائی کیے ہیں ان کو دو چار لوٹ جرور مل جائیں گے لیکن جنہوں نے ایک کے لیے اپلائی کیا ہے انہوں کو ایک بھی نہیں ملے گا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی کمپنی ہر ایک انڈیویجویل انبیسٹر کو پہلے ایک ایک لوٹ دیتی ہے جیسے فور ایک جامپل یادی کسی کمپنی کے پاس کسی کمپنی نے میں ایک جامپل کے لیے بتا رہا ہوں سو لٹ اسو کیے ہیں سو لٹ کسی کمپنی نے اسو کیے ہیں اب اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے دو سو لوگ ہو گئے اب ان دو سو میں بہت سارے utensریں بہت سارے لوگیسے ہیں جو پانچ لٹ ڈسن لٹ لگائے ہیں تو سب سے پہلے کمپنی کیا کرے گی کہ سو لوگوں کو ایک ایک لوٹ ہی دے گی ایسا ہی کرے گی کیول سو لوگوں کو ایک لوٹ ہی ملے گا اور انہیوں کو دو سو لوگ ہیں ان میں سے لئکی ویلjectر کی طرح ہے جیسے آپ کا لگ ہوتا ہے لوٹری لگتی ہے تب اس طرح سے کام ہوتا ہے ایپیو میں کی دو سو میں سو لوگوں کو ایک ایک لٹ ملے ہو گا کسی کو دو لٹ نہیں ملے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے فور ایک جہاں پر سو لٹ ہے لیکن اس لٹ میں لگانے والے لوگ کیول نبے ہیں تو نبے لوگوں میں سے سب جیدہ تر نے ایک ایک لٹ لگائے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دس لٹ لگائے آٹھ لٹ لگائے پانچ لٹ لگائے تو سب سے پہلے کمپنی کیا کرے گی سب ہی نبے لوگوں کو ایک ایک لوٹ دے گی اس کے بعد باقی کے جو دس لوٹ ان میں سے جو دو چار یا آٹھ دس کے لیے جنہوں نے بیٹ کی تھی تو کمپنی نے انہیں دو تین چار ایسا کر کے لوٹ دیتی ہے یہ ہمیں ایسا دھیان رکھے کہ ہر وقت کو پہلے ایک لوٹ ملتا ہے میں امید کرتا ہوں یار کی آپ کو ہلپ جرور ملے ہوگی اس ویڈیو کے مدہم سے اور یادی ہلپ ملے یار تو پریج اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا یار سبسکرائب پر دو چینل کو یادی آپ کو اسی طرح ہے کہ اور اچھے اچھے ویڈیو چاہیے اور فائنلی جو ایسے لوگ ہیں جن کو اس ویڈیو میں بھی ضرورت ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ ضرور سیئر کر دو تھانکس